تو بات اگر مچھلیوں کی ہو اور اس میں چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی مچھلیوں کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے مچھلیوں کی بہت سے اقسام ایسی ہے جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں اور لوگ ان کو دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگ ان کو اپنے گھروں کی ایکویریم کی شان بڑھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں جی تو ایسی جو رنگ برنگی اور خوبصورت سی مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو لوگ اپنے گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہیں تو آج ہم آپ سے ایسی دس مچھلیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کے مجھ سے صرف ایک ہی لفظ نکلے گا کہ واہ سبحان اللہ تو ویڈیو کا لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہماری ساری انفرمیشن مل سکے اور آپ یہ خوبصورت اور رنگ برنگی مچھلیاں دیکھ سکیں اس کے بلے آپ سے ریکویسٹ آگے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں تو پہلے نمبر پہ جس مچھلی کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے ریڈ روز دیر بیٹا فش تو ٹاپ ٹین موسٹ بیوٹیفل فش میں سب سے پہلے ہم اس مچھلی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اپنے نام کی طرح ہی سرخ اور لا رنگ کی ہوتی ہے یہ مچھلی عام طور پر تھائیلائنڈ میں پائی جاتی ہے جو کہ شیپ میں آل موسٹ ہاف مون کی طرح نظر آتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی ان سے الگ ہوتی ہے اپنے خوبصورت اور بڑکیلے سے لا رنگ کے وجہ سے یہ مچھلی لوگوں کو دکھنے میں بہت زیادہ بھاتی ہے اور اس کا رنگ اور اس کا جو خوبصورت سا جسم ہے اس کی وجہ سے ہی لوگ اس کو اپنے کیورے میں رکھنا پسند کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کے وجہ سے ہی اس مچھلی کو دنیا بار میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو اب اگر ہم اس کے جسم کے عربارے میں بات کریں تو اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً دیر سے 2.3 انچ تک اس کی جسمت ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ چھوٹی سی مچھلی ایکویریم میں رکھنے کے لیے بہت زبردست ہے اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے ریڈ لائن فش کا اس کی باڈی کو کلر براؤن، لال اور تھوڑا وائٹ ہوتا ہے وائٹ کلر کی اس کی سکن کے اوپر تھوڑے سی ڈیزائننگ ہوئی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو لک ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے عام طور پر یہ انڈیا نوشن اور سوٹ پریسیفک اوشن میں دیکھنے کو ملتی ہے اس مچھلی کی لمبائی تقریباً ایک سے اٹھارہ انچ تک ہوتی ہے اور اس مچھلی نے اپنا بسیرہ سمندر کی گہرائی میں رکھا ہوا ہے اس مچھلی کی تقریباً پانچ سو کے قریب قسمیں موجود ہیں اس مچھلی کی حاصیت ہی ہے کہ یہ بغیر کچھ کھائے تیس مہینے یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتی ہے اگر ہم اس فیمل کی بات کریں تو ہر فیمل جو ہے وہ ہر چار دن کے بعد دو انڈوں کی تھیلیاں چھوڑتی ہے جس میں تقریباً دس ہزار سے تیس ہزار کے قریب انڈے موجود ہوتے ہیں تو اگر آسان لفظوں میں بات کی جائے تو یہ ایک سال میں تقریباً دو ملین تک انڈے دے دیتی ہیں نمبر تین پہ ہم بات کریں گے کلاؤن فیش کے بارے میں جی تو اس ویڈیو میں ہم اب آپ کی ملاقات کروائیں گے کلاؤن فیش سے جس کو باقی مچھلیوں کی دنیا میں سب سے زیادہ کلر فل مانا جاتا ہے دنیا کی خوبصورت مچھلیوں میں سے اس کا بھی ایک اپنا مقام ہے اور یہ مچھلی بھی عام طور پر انڈیا نوشن اور سورس پیسیفک اوشن میں پائی جاتی ہے پوری دنیا بر میں اس مچھلی کی تقریباً تیس ہزار کے قریب قسمیں موجود ہیں اور اب اگر بات کریں اس کے رنگ روپ کی تو اس کا کالا، پیلا، اورنج اور لال رنگ بھی ہوتا ہے بلکہ کئی کلاؤن فیش کی جسم کے اوپر وائچ پلر کی پتی یا پیچ بھی موجود ہوتے ہیں تو اس مچھلی کی سب سے بڑی والی جو مچھلی ہے اس کا سائز تقریباً چھے سے ساتھ انچ تک ہوتا ہے اور اسی قسم کی جو چھوٹی مچھلی ہے اس کی لمبائی تقریباً دو سے تین انچ تک ہوتی ہے نمبر چار پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ماربل بیٹا فش کے بارے میں چھوٹی سے دکھنے والی یہ سب سے دنیا کی حسین ترین مچھلیوں میں سے ایک ہے اس مچھلی کو دنیا کی حسین ترین مچھلیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی جسم پر بہت سارے رنگ موجود ہوتے ہیں جو کہ مل کر اس کو بہت خوبصورت بناتے ہیں کلرز کے ساتھ اس کے جسم پر بہت ہی خوبصورت قسم کے پیٹرن یا ڈیزائن بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ اس مچھلی کی حسین میں چار چاند لگا دیتے ہیں دو سے تین انچ کے لمبائی والی اس مچھلی کو جو سب سے خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ اپنے رنگ اور اپنے پیٹرن کو بھی بدل سکتی ہے دراصل اس مچھلی کے دو پیٹرن ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ تین قسم کے پیٹرن بھی ہو سکتے ہیں جس میں اس کی سکن کا رنگ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت پرکشش ہوتا ہے جو کہ اس کو دنیا کی سب سے خوبصورت مچھلی میں سے ایک بناتا ہے نیکس ٹیم بات کرنے جا رہے ہیں سٹار فش کے بارے میں جس کو عام زبان میں ستارہ مچھلی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ خوبصورت بناتی ہے اس کا جو کلر ہے اور جو اس کا پیٹرن ہوتا ہے اس مچھلی کی تقریباً دو ہزار کے قریب الگلر قسمیں موجود ہیں لیکن بہت ساری مچھلیاں ان میں ایسی ہیں جن کی پانچ ٹانگیں نہیں ہوتی بلکہ اس سے زیادہ ٹانگیں بھی ہو سکتی ہیں جن کو بھی سٹار فش ہی کہا جاتا ہوں جو کہ زیادہ سے زیادہ چوبیس ٹانگوں پر مشتمل ہوتی ہے سٹار فش کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کی ایک ٹانگ کسی بھی وجہ سے کٹ جائے تو وہ اس جگہ پر دوبارہ سے ریپلیس ہو جاتی ہے اب ان کے سائز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی جو اوسٹ لمبائی ہے وہ تقریباً چار انچ سے پارہ انچ تک ہو سکتی ہے اور ان کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً بیس انچ کے قریب ہو سکتی ہے مینڈرین فش اب ذرا ایک نظر مینڈرین فش پر بھی ڈال لیں حالانکہ بہت ہی خوبصورت کلرز کھونے کے ساتھ آتی ہے مچھلی بہت حسین ترین ہوتی ہے لیکن یہ مچھلی عام طور پر سمندر میں جو پتھریلے لاکے ہوتے ہیں وہاں پر پائی جاتی ہے ان کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو مچھلی ہے وہ دادہ تر سپائکس سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے جو سپائکس ہیں وہ بے حد زہریلے ہوتے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی اس کو بلا وجہ پرشان کرنے یا اس کو چھونے کی کوشش کرے تو یہ اس وقت اس بندے پر اپنا وار کرنے میں بلکل بھی نہیں گھڑاتی تقریباً تین انچ کی لمبائی والی یہ مچھلی جو ہے اس کا رنگ نیلا اورنچ فروزی اور گرین ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے وہ اس کو بہت حسین بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو منفرد بھی بناتی ہے ملٹی کالرڈ ہاف مون بیٹا فش نیکس ہم اس مچھلی کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ اس کے نام سے یہ ظاہر ہے کہ یہ اپنی دم پر آدھے چاند کو لے کر گھومتی ہے یعنی اس کی جو دم ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بلکل چاند سے ملتا ہے جیسے کہ آدھا چاند ہو لیکن یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی جو دم ہے اس کے پر بہتدین قسم کے بہت پیارے پرسے کلرز موجود ہوتے ہیں جو کی اس کی حبصورتی کو اور بھی دلکش بناتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ اس کو اپنے ایکویڈیم میں سجا کر رکھنا بے خط پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا بر کے لوگ اپنے گھرے میں جگہ دینا پسند کرتے ہیں اب اگر ان کے رنگ روپ کی بات کرے تو ان کی باڈی پر لال سفید نرنگی نیلا سلور اور پیلا رنگ موجود ہوتا ہے جبکہ اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً تین انچ کے قریب ہوتی ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے پیرٹ فش کے بارے میں عام طور پر انڈو پیسیفک اوشن میں یہ مچھلی دیکھی گئی ہے اور اس کا یہ نام اس کے مو کی بناوات کی وجہ سے رکھا گیا ہے دنیا کی حبصورت مچھلیوں میں سے ایک کے روب میں اپنی پہچان رکھنے والی یہ مچھلی کی تقریباً نبے کے قریب قسمیں موجود ہیں اور اس مچھلی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مچھلی تیرنے کے ساتھ اپنے جسم میں اپنے رنگ اور اپنی جو خدو خال ہے اس کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ با جان کر آپ کو بہت احرانگی ہوگی کہ یہ جو مچھلی ہیں وہ پیدا جب ہوتی ہیں تو اس وقت صرف ایک فیمیل کے روب میں پیدا ہوتی ہیں لیکن عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو ایک میل فیش میں کنورٹ کر لیتی ہیں اور یہی خاصیت ان کو دوسری مچھلیوں سے منفرد بناتی ہے ریگل انجل فیش یہ مچھلی انڈیا نوشن اور ساؤتھ پیسیفک اوشن میں ملتی ہے یہ مچھلی کئی الگ الگ پیٹرنز میں دیکھنے کو ملتی ہے لکس کے معاملے میں بہت ہی خوبصورت اور منفرد نظر آنے والی یہ مچھلی ایسی مچھلی ہے جس کے جسم پر زیبرے کی طرح نیلی سفید اور پیلے رنگ کی لائنے ہوتی ہیں جبکہ ان کے پروں میں بھی کئی خوبصورت پیٹرنز موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کی جو دم ہوتی ہیں اس کا رنگ گہرا پیلا اور گہرا نیلا ہوتا ہے جو کہ اس کو بہت خوبصورت بناتا ہے یہ مچھلی عام طور پر اپنا بسیرہ تھنڈے پانی میں رکھتی ہے اور اس کا جو سائز ہے ان کی لمبائی تقریبا 25 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے نیکس ہم بات کرنے جا رہے ہیں وائٹ کرون ٹیل بیٹا فیش تو ویڈیو کے انڈ پر ہم آپ کی ملاقات وائٹ کرون ٹیل بیٹا فیش سے کرواتے ہیں آف وائٹ یا وائٹ کلر کی یہ مچھلی جب پانی کی سطح پر تیرتی ہے تو اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھلے آسمان میں کوئی پری اپنے پنک کھول کر اڑ رہی ہو اس مچھلی کا سفید رنگ اس مچھلی کو نہ صرف دوسری مچھلیوں سے ڈیفرنٹ بناتا ہے بلکہ اس کو خصین ترین دکھانے میں بھی اس کی مدد کرتی ہے یہ مچھلی بھی دوسری کرون ٹیل فیش کی طرح ساف اور میٹھے پانی میں رہنا پسند کرتی ہے دو سے تین انچ کی لمبائی والی اس مچھلی کا جو فیوریٹ فوڈ ہے وہ مکھیاں ہیں اس مچھلی کی حاصلیت یہ ہے کہ یہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے سانس لے سکتی ہے اور یہ حاصلیت شروع سے ہی ان کے اندر موجود ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ